مرحمن الرحیم این اکرمکم عند اللہ اتقاکم آج میں آپ لوگ کے سامنے حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم کہ اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کروں گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آگئے اور مدینہ پہنچنے کے بعد الحمدللہ آپ ادھر ادھر اسلام کی تبلیغ میں لوگوں کو بھیجنے لگے کہ وہاں اس قبیلوں کو جا کر دعوت دو اسلام کے بارے میں پھلاں قبیلے کو جا کر بتاؤ جہاں بات چیز سے بات بنتی تھی وہاں بات چیز کرتے تھے جہاں طاقت کی ضرورت پڑتی تھی وہاں طاقت کا استعمال کرتے تھے ہوتے ہوتے ایک قبیلہ تھا تئی نام کا تئی تئی قبیلہ یہ قبیلہ دراصل رومیوں کے پناہ میں تھا رومی لوگ کیونکہ اس وقت دو سپر طاقتے تھے ایک ایران اور ایک روم تو روم کے لوگ اس قبیلے کو سپورٹ کرتے تھے اور اس قبیلے کے سردار تھے جو ہے عدی بن حاتیم حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتیم یہ اس قبیلے کے بھی تھے اور اس قبیلے کے سردار بھی تھے نوجوان تھے آخر کار ان کے قبیلے میں جب بات پہنچی تو چونکہ یہ عدی بن حاتیم جو تھے یہ نصرانیت اختیار کر چکے تھے عیسائی تھے اور رومی حکومت بھی عیسائی تھی عیسائیوں کا سپورٹ کرتی تھی تو اس وجہ سے جو ہے انکار کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصت سی فوج بھیجی کہ کہیں ایسا نہ ہو لڑائی جھگڑی کی نوبت آ جائے تو آپن بھی ریڈی رہنا بہرحال عدی بن حاتیم کیا کیے مقابلہ نہیں کیے بلکہ جو ہے اپنا قبیلہ چھوڑ کر کے روم میں بھاگ گئے روم میں چلے گئے صاحب اکرام جب وہاں پر پہنچے تو لڑائی جھگڑی کی نوبت نہیں آئی آسانی کے ساتھ جو ہے معاملہ بن گیا بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ اسلام کے خلاف شریک ہوتے تھے اسلام کے خلاف کام کرتے تھے تو ان لوگوں کو پکڑ کر کے مدینہ لائے گیا آخر کار یہ واقعہ جو ہے جو میں بیان کر رہا ہوں عدی بن حاتیم ہی بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ خود کہا کہ میں نے اسلام کیسے قبول کیا وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میں بھاگ تو گیا تھا روم میں لیکن روم مجھے سوٹ نہیں ہوا یعنی پسند نہیں آیا وہاں زیادہ دن تک رہنا لہٰذا میں نے سوچا کہ میں مدینہ ہی جاتا ہوں خود اور جا کر کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتا ہوں اگر جو ہے وہ جھوٹے ہوئے جھوٹے نبی ہوئے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے اور اگر سچے ہوئے تو وہ بھی دیکھ لیں گے بہرحال جو ہے میں یہ سب سوچ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا مدینہ کے اندر میں داخل ہوا تب ہی جو ہے لوگ چکھنے لگے چلانے لگے کیونکہ یہ اسلام کے خلاف کاموں میں شریک رہتے تھے تو جس کی وجہ سے ان کا چرچہ مدینہ کے اندر تھا جیسے یہ داخل ہوئے پورے لوگ کہنے لگے یہ رہا عدی بن حاتم یہ رہا عدی بن حاتم یہ رہا عدی بن حاتم یعنی سب لوگ ان کے خلاف تھے آخر کار یہ مسجد میں داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کا بڑے پرتفاق سے ملے اچھے طریقے سے اخلاق سے ملے ایسا لگ رہا جیسے دوست آئے باپ سے مل رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اسلام کے خلاف دشمنی میں شریک رہتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اپنے پاس بلایا اچھے طریقے سے بٹھایا ان کی خود آو بھگت کی یعنی ان کی تقریم کی ان کو کھلایا پلایا مہمان نمازی کی اچھے طریقے سے ملے پھر ہاتھ پکڑ کر کے ایک طرف چلنے لگے بات کرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہاتھ پکڑ کر کے باہر نکلے ایسے بات کرتے ہوئے جیسے کہ کوئی دوست آہ باپ وہ گھمانے کے لئے لے کر جا رہے ہیں تیلانے کے لئے لے کر جا رہے ہیں چلتے چلتے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں اور عدی بن حاتم بھی ساتھ میں ہیں عدی بن حاتم سوچ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اور محمد برابر کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے اندر وہی بات تھی نا کہ میں بھی سردار ہوں محمد بھی سردار ہے میں ان سے کم تھوڑی ہوں میں بھی برابری چلوں گا پچھے تھوڑی چلوں گا ان کے میں بھی سردار ہوں یہ اپنے علاقے کے بادشاہ ہیں میں اپنے علاقے کا بادشاہ ہوں یہ جو ہے ایک آسمانی دین کو بول رہے ہیں مانتے ہیں تو میں بھی تو آسمانی دین کو مانتا ہوں میں عیسائی ہوں میرا بھی دین کیا نام ہے آسمانی ہے اور اسی طریقے سے ان کے پاس قرآن ہے تو میرے پاس بھی تو آسمانی کتاب ہے ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو جو دی گئی تھی وہ کتاب میرے پاس بھی ہے بہرحال جو ہے صرف میں فوج میں تھوڑا کم ہوں ان کی فوج مضبوط ہے میری فوج تھوڑی کمزور ہے بس ورنہ ہم دونوں برابر ہیں یہ سوچ کر چل رہے تھے بہرحال راستے میں چلتے چلتے تین مواقع ایسے آئے جہاں آسمانی پھیرے روکے تھوڑی دیر تک پہلا موقع کب آیا ایک عورت آئی آسمانی کے سامنے یہ ابتدا کی بات ہے ہجرت کے بات کی بات ہے پکار کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے آسمانی نے عدی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور عورت کے پاس گئے غور سے اس کی باتیں سننے لگے غور سے اس کی باتیں سننے لگے اب عورت سے کیا بات چیت آپ سے سن کر رہے ہیں ان کو سنائی نہیں دے رہا مگر عدی سوچ رہے ہیں ذہن و دماغ کے اندر کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے دیکھا ہے بادشاہ لوگ ایسے عام لوگوں سے نہیں ملتے بادشاہ جو لوگ ہوتے ہیں ایسے کوئی بھی راہ چلتے بھر روک لے بات کرنا شروع کر دے یہ بادشاہوں علیہ اخلاق نہیں ہو سکتا بہرحال وہ عورت اپنی بات پوری کر چکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جو ہے ان کی طرف لوٹ آئے اور کہا کہ چلی آگے بڑھتے راستے میں جو ہے ایک اور آدمی ملا ایک آدمی ملا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ بھوکو مر رہے ہیں بڑی غریبی ہے غربت ہے محنت کرتے ہیں لیکن کچھ کھانے کو مل نہیں رہا ہے غربت نے ہماری کمر توڑ دی وہ آدمی شکایتیں کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں غور سے سن رہے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتصر سا جواب دیا اور آگے بڑھ گئے تیسرا موقع یا رکنے کا ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے جو ہے محفوظ نہیں ہیں ڈاکو لوگ بہت زیادہ حملہ کرتے ہیں کافلوں پر اور مال وغیرہ لوٹ لیا کرتے ہیں راستے پرامن جو ہے نہیں ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتصر سا اس کو بھی جواب دیا اور آسو صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے عدی جو ہے دل ہی دل میں سوچ رہے تھے تین محاقعہ آئے رکنے کے دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے سردار ہیں یہ کیسے مضبوط لوگ ہیں ان کے راستے محفوظ نہیں ہیں اور اسی طریقے سے بھوکوں مر رہے ہیں میں ان کا مذہب نہیں اختیار کروں گا میں ان کی بات نہیں مانوں گا میں ان کی بات تسلیم جو ہے نہیں کروں گا اس سے دل ہی دل میں سوچ رہے تھے بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہنچے گھر کو لے کر آئے واپس اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گدہ دیا کہا اس پر بیٹھو چھالوں کا بنا ہوا تھا بیٹھ جاؤ اس پر تو کہا نہیں نہیں آپ بیٹھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے مہمان ہیں آپ بیٹھئے ان کو دیا بیٹھ گئے پھر اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھی بن حاتین سے جو ہے بات کرنے لگے کہنے لگے ادھی اسلام لے آو محفوظ رہو گے اسلام کے اندر ہی نجات ہے اسلام قبول کر لو ہے نا تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں اسلام قبول کروں میں ایک دین پر ہوں یعنی ایسا نہیں کہ میں بے دین ہوں آپ آسمانی دین کی بات کر رہے ہیں میں بھی آسمانی دین کا ماننے والا ہوں میں عیسائی ہوں نصرانی ہوں عیسیٰ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں تو میں بھی ایک دین پر ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کس دین پر ہیں میں آپ سے بہتر جانتا ہوں ادھی بن حاتین چھوک گئے میرے دین کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا میں جس دین پر ہوں میرے دین کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدی کیا آپ کا تعلق رکوسی فرقے سے نہیں ہے رکوسی فرقے سے غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کہہ سکتے تھے کیا تم عیسائی نہیں ہو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا بلکہ کہا کیا تمہارا تعلق رکوسی فرقے سے نہیں ہے یعنی عیسائیت میں ایک فرقہ ہے رکوسی کیا تم اس فرقے سے تعلق نہیں رکھتے ہو اب یہ پریشان ہوگئے اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ کوئی آدمی آپ سے ملے اور آپ سے کہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں تو آپ بولو کہ آپ کسے جانتے ہیں میں کون ہوں تو وہ آدمی یہ نہ کہے کہ آپ مسلمان ہیں یا آپ سنی ہیں بلکہ آپ سے یہ کہے کیا آپ مسلکے ہنفی کو نہیں مانتے کیا آپ شافی مسلکے نہیں ہیں کیا آپ ہنفی مسلکے نہیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کے بارے میں اس بندے کو مکمل جان کر رہی ہے تب ہی وہ جو ہے ایک دم ڈیپ میں جا کر کے آپ کی بات بیان کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا کہ کیا آپ کا تعلق جو ہے رکوسی فرقے سے نہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں بلکل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ جب جنگ لڑتے ہو اور جنگ کے اندر جو مال ملتا ہے اس کو کھا لیتے ہو تو کہا ہاں کھا لیتے ہیں تو کہا کہ لیکن آپ کی شریعت میں عیسی علیہ السلام کی شریعت میں وہ کھانا تو نجائز ہے پھر کیوں کھاتے ہیں تو انہوں نے حلو سے کیونکہ غلطی دینا حلو سے کہا کہ ہاں کھانا تو نہیں چاہیے مگر کھا لیتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کے بارے میں مکمل جانکاری دے رہے ہیں کہ مجھے سب پتا ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ میں آسمانی دین پر ہوں تم کیا ہو اور کیا نہیں ہو اس کی جانکاری جو ہے میں دے رہا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس وقت یہی سوچ رہے ہو نا کی ایک ایسا بندہ جس سے لوگ آ کر شکایت کر رہے ہیں بھکمری کی راستے پر امن نہیں ہیں لوگ اس کی شکایت کر رہے ہیں غیر محفوظ راستے ہیں میں کیوں ایسے دین میں داخل ہو جاؤں میں کیوں ایسے شخص کی بات کو مانو تم یہی سوچ رہے ہو نا تو سن لو عدی ایک بات میں کہتا ہوں غور سے سن لو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی گیری بات کی اس موقع بر کہا عدی سن لو قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ اس کام کو ضرور پوری کرے گا جو میں لے کر اٹھا ہوں اللہ نے جس کام پر متین کیا ہے وہ کام ضرور پیدا ہوگا وہ پورا ہو کر رہے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا جب حیرہ سے ایک عورت چل کر کے یعنی عراق عراق سے تمہارے قبیلے سے ہوتے ہوئے ایک عورت نکلے گی اس کے ساتھ صرف اس کا محرم ہوگا بس ایک بندہ اور وہ بالکل حفاظت کے ساتھ آ کر خانے کبہ کا تواف کرے گی کوئی اس کو چھونے مالا نہیں ہوگا یعنی راستے اتنا محفوظ ہو جائیں گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ راستے اتنے محفوظ ہو جائیں گے ابھی تم شکایت سن رہے ہو نا کہ راستے غیر محفوظ ہیں ڈاکو لوگ حملہ کر دے رہے ہیں مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ بھی سلام پھیلے گا تو راستے اتنے محفوظ ہو جائیں گے کہ ایک عورت بالکل حفاظت کے ساتھ اگر عرب کے ایک کومی سے چلے گی تو یہاں مکہ میں آ کر سکون سے تواف کر کے حج کر کے اور سکون سے جا سکتی ہے اتنے راستے محفوظ ہو جائیں گے کوئی اس کو چھونے والا نہیں ہوگا عدی بن حاتم کہتے ہیں میں اپنے دلے ہی دل میں سوچ رہا تھا قبیلے تھے کہ ڈاکو اس وقت کہاں ہوں گے جو آج جو لوٹ مار مچا رہے ہیں اس وقت کہاں گائب ہو جائیں گے بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات اور بھی کہی کہا کہ دیکھو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہارا بادشاہ روم کا بادشاہ حرمز ہے نا حرمز ہیں کسرا ہیں ان کے خزانے مسلمان حاصل کریں گے اور ان کے خزانے غریبوں میں تخصیم کیے جائیں گے انہوں نے حیران ہو کر کہا اتنی بڑی مملکت اتنی بڑی حکومت سپر پاور جو آج دنیا کی ہے اس کے خزانے مسلمانوں کے پاس آ جائیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک بندہ سونا چادی لے کر کے نکلے گا کسی کو دینے کے لیے کسی کی مدد کرنے کے لیے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا ایک وقت ایسا بھی آئے گا ایک وقت جو ہے ایسا بھی آئے گا اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدی پھر کونسی شئے ہے جو تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے روک رہی ہے اسلام کے سچائی تمہارے سامنے میں نے بیان کر دی کونسی چیز ہے جو تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے کلمہ پڑھنے سے روک رہی ہے عدی بن حاتم جو ہے کہنے لگے اس موقع پر کہہ اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول اس موقع پر کلمہ پڑھ کرو مسلمان مطمئن ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اور پھر اپنی زندگی کے اندر یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین پیشن گوئیاں کی تھی وہ پیشن گوئیوں کے تعلق سے اگر میں بات کروں تو پہلی پیشن گوئی تو پوری ہو چکی یعنی میں نے خود دیکھا ایک عورت عرب کے کونے سے چل کر آتی ہے خانے کعبہ کا تواف کرتی ہے اور واپس جاتی ہے کوئی اس کو چھونے والا نہیں راستے اتنے محفوظ ہو گئے اس دور کی بات کر رہے ہیں عدی بن حاتی اور پھر اس کے بعد دوسری پیشن گوئی کے بارے میں کہتے ہیں کہ حرموس کے خزانے حاصل کرنے والوں میں میں تو خود شامل تھا اس فوج میں میں خود شریک تھا جب حرموس کے خزانے مسلمانوں کے پاس آئے تھے میں خود شریک تھا اور جہاں تک تیسری پیشن گوئی کی بات ہے وہ بھی ضرور پوری ہو کر رہے گی کیونکہ ہمارے نبی نے بات کری تیسری پیشن گوئی اور تیسری پیشن گوئی کیا تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ زکاة لے کر نکلیں گے مال لے کر نکلیں گے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو چکی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی کے دور میں ایسا ہو چکا ہے کہ لوگ زکاة کے رقم لے کر نکلتے تھے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوتا کسی کو بولتے تھے بھائی یہ زکاة کے رقم تو وہ بولتا تھا میں بھی اسی واسطے نکلا ہوں بھائی کوئی غریب ملی نہیں رہا ہے اور قرب قیابت میں بھی ایسا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ کوئی زکاة صدقات لینے والا نہیں ہوگا مال کی اتنی زیادہ فیروانی ہو جائے گی بہرحال یہ واقعہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا اس واسطے پیش کیا اور خصوصی طور سے جمعہ کے درس میں جس میں میں بیان کرتا ہوں زندگی کے سنیرے اصول اس میں میں نے اس لئے بیان کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کا انداز گفتگو تھا آپ صلی اللہ علیہ السلام سامنے والے سے کسی بات چیت کرتے تھے کس انداز سے اپنے دلائل اور اپنی بات آپ صلی اللہ علیہ السلام لوگوں کے سامنے رکھتے تھے کس طریقے سے دشمن کے ساتھ بھی پیش آتے تھے کیا معاملہ رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ السلام کا تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ السلام کا انداز گفتگو اور دوسری چیز عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ قبیلے تے کے تھے حاتم تائی کے بیٹے ان کا اسلام لانے کا واقعہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نصیحت حاصل کرنے والا بنائے اسلام کو مطابق زندگی بزارنے والا بنائے